اسلام علیکم سب دوستوں کو مئن طرف سے آج کا میرا ایک ٹاپک ہے چھوٹے سی ڈسکیشن کے اوپر ہے کہ گرمی کے اندر جون جلائے میں جو ہم کبوتر بازی کرتے ہیں اور شدی تمبریچر کے اندر ہمارا سالہ دن شت کے اوپر دزرتا ہے اور ہم کبوتر بازی دوک کے اندر کر رہے ہوتے ہیں دوک کی وجہ سے زیادہ دیر آپ شت پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں کبھی کبھی ایک سے دو گھنٹے سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کبھی کبھی میکسیمم جو ہے نا آپ آدھا گھنٹہ بیس منٹ بھی شت کے اوپر نہیں رک سکتے کیونکہ تمبریچر اتنا ہائی ہوتا ہے اس کے وجہ سے آپ شت کے اوپر زیادہ دیر نہیں گزار سکتے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز دکھانے جا رہا ہوں ایک کیپ ہے اس کی طرف دکھانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی کیپ ہے اس سے آپ اگر آپ یوز کرو پراپر اور انشاءاللہ گرنٹی سے کہتا ہوں آپ چار سے پانچ گرنٹیبل کے اس سے زیادہ ٹائم ہے اگر آپ شت کے اوپر گزار رہے ہو تو آپ بڑے بہترین طریقے سے ٹائم پاس کر لوگے ورنہ اس کے بغیر ہوتا کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں کے اوپر سورج کی روشنی پڑھتی ہے اور ماتھے کے اوپر سورج کی روشنی پڑھتی ہے آپ نہیں دیکھ سکتے کہیں دائم آئیں آپ نے کسی سائیڈ بھی دیکھنے آپ نہیں گھوڑ سے دیکھ سکتے تو یہ کیپ پہنے سے ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کے بہت بڑا حصہ کور ہو جاتا ہے آپ کی آنکھیں آپ کا ماتھا اور کافی حصہ وہ آدھے سے دس چہرہ کور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کہیں پہ بھی دیکھ سکتے ہو دائم آئیں آپ کہیں پہ بھی کبوتربازی کے دوران چھت کے اوپر آپ کہیں گنڈے گزار سکتے ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے میں نے آپ کو صرف اس کی طرف تو جو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دوستوں کو صرف یہ بتانا کہ آپ دوسرے بھی اس چیز کو لو اور اس کا استعمال کرو انشاءاللہ جو آپ کا ٹائم شت کے اوپر گزرتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر گزرے گئے یعنی کہ اس میں آپ کو کیونکہ گرمی اتنی سخت ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کو ہیر سٹراغ ہو جاتا ہے اور اکثر لوگ اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے اگر ایک دن بھی آپ سارا دن شت کے اوپر روک جاتے ہو چاہے چھاؤں میں بیٹھے ہو یا دو منٹ تک تھوڑے تھوڑے دیر اگر آپ دوب میں جاتے ہو آتے ہو تو سارا دن چھاؤں میں یا دوب کے پاس آنے جانے سے بھی آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے اور آپ کو جو ہے گرمی کے اثر ہو سکتا ہے اس کے لئے یہ کیپ یہ بہت اچھی چیز ہے تو میں مشورہ دینا چاہوں گا دوستوں کو کہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا استاد جی نے مشورہ دیا تھا اس کیپ کے بارے میں جب سے یہ کیپ لیے ہم نے کافی دیر ہم دوب میں رہ سکتے ہیں کبوتروں کے لئے بھی ویسے بھی کچھ کام کرنا ہوں چھت پر اب جیسے کہ میں چھت پر ہوں موجود ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں کبوتر بازی بھی کر رہا ہوں تو اس کیپ کی وجہ سے کافی سہولت مل جاتی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں میں دوب میں کھڑا بھی ہوں مگر میرا آدھا فیس یعنی کہ میری آنکھیں میں ایزی لی آگے پیچھے یا کبوتروں کو میں اڑا کر میں دیکھ سکتا ہوں آرام سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا بہت شکریہ سب دوستوں کو امید ہے آپ کو پسند آئے گا اللہ حافظ